ناظرین آج سے ہم نئی ویڈیو سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم آپ کو مسلمانوں کے گولڈن ایج کے بارے میں بتائیں گے اس ویڈیو میں آپ عظیم مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں جانیں گے جن مشہور سائنسدانوں کا ذکر اس مرحلہ وار ویڈیو میں کیا جائے گا ان میں محمد بن موسیٰ الخوارزمی ابن نفیس ابن سینہ ابو موسیٰ جابر ابن حیان بنو موسیٰ برادرز الخندی ابو ریحان محمد ابن احمد البیرونی ابن حیشم محمد الادروسی اور ابو قاسب الزہروائی شامل ہیں مسلمان عظیم سائنسدانوں میں اپنے دور میں ایسی اجادات ان کے آج تک دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے ویڈیو جیسے جیسے آگے چلے گی آپ مسلمان سائنسدانوں کی اجادات دیکھ کر حیران ہوں گے اور اپنے ماضی پر فخر کریں گے ملک فارس اور اس وقت کے ایران کے رہنے والے اس عظیم سائنسدان عبداللہ بن محمد بن موسیٰ الخوارزمی کو دنیا فادر آف الجبرہ یعنی الجبرہ کے باپ کے نام سے یاد کرتی ہے آپ کی پیدائش سات سو اسی صدی عیسوی میں ہوئی الخوارزمی کا عظیم ترین کارنامہ آپ کی تصنیف کتاب المختصر فی حساب الجبر بل مقابلہ ہے اسے الجبرہ پر دنیا کی سب سے پہلی کتاب کہا جاتا ہے اس کتاب میں محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے تفصیل سے بحث کی ہے اور دلائل پیش کیے ہیں اس کتاب میں الجبرہ کے جو اصول اور قوائد بیان کیے گئے ہیں وہ بارہ سو سال بعد بھی بغیر کسی رد و بدل کے اسی طرح استعمال ہو رہے ہیں جیسے الخوارزمی نے پیش کیے تھے آپ کی مشہور تصانیف میں کتاب الرخامہ کتاب زیجل سنت الہند بھی ہیں الخوارزمی کا ایک اور کارنامہ سورة الارض نامی کتاب کی تصنیف بھی ہے جس میں آپ نے مختلف قدرتی اور انسانوں کے بنائے ہوئے خطے مثلا پہاڑوں، سمندروں، جزیروں، دریاؤں، شہروں کو ان کے نام کی ترتیب کے اعتبار سے ارزیاتی نقشہ جات میں وقت اور تسیح کے ساتھ ذکر کیا ہے الخوارزمی نہ صرف ایک ماہر ریاضی دان تھے بلکہ جغرافیہ اور علم فلکیات پر بھی عبور رکھتے تھے الخوارزمی کی مارکت الارا تصانیف آج بھی جدید دنیا کے لیے مشلے رہ ہیں موسیقی